اب ہمارے بعد صداری خطاب ہے تو ہمارے شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلام پرویس صاحب سے ہم سب خوبی واقف ہیں آپ کے علمی سائنسی اور قرآن کے حوالے سے جو ہماری تمام ان کی خدمات ہیں ان تمام سے تو ہم سب واقف ہیں لیکن میرے نزدیک ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کی زندگی ہے کھلی ہوئی کتاب ہے اور یہ جو عمومیت کی انسانیت کی جو باتیں کہی جاتی ہیں ان پر عملی طور پر ان کی زندگی میں میں دیکھتا ہوں کی بہت ہی سادہ طبیعت کے زندگی میں سادگی عمومیت دردمندل وہ رکھتے ہیں تو اس عدوار سے جو ہے یہ صفت بہت اپنانی کی چیز ہے جو سب میں آئے آدمی کو بھی نہیں میسر انسان ہونا تو میں شیر کے ساتھ ہمارے شیخ الجامعہ کو میں آواز دیتا ہوں کہ ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھوڑ لیا ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھوڑ لیا کیا برا ہے جو یہ افوا اڑا دی جائے کہ آپ کے اندر وہ دردمندل ہے اور سب سے آپ کا بہتر راپتہ رہتا ہے آپ کے اندر سادگی ہے تو آپ انشاءاللہ آپ کے صدارتی خطاب سے ہم سب مستوید ہوں شیخ الجامعہ محمد اسلام پرویس صاحب مہترمہ نسیمہ صاحبہ پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب پروفیسر بیگ احساس صاحب پروفیسر فارو بخشی اور ڈاکٹر شمسل ہدا صاحب اور میرے سامنے بیٹھی ہوئے میرے عزیز ساتھی رفقہ شریکہ کار اور بچیوں اور بچوں السلام علیکم میں ایک بات حتمی طور سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا قلیدی خدوہ بہت کامیاب خدوہ یہ خوش آئین دپتدہ ہے اور یقیناً یہ سیمینار بھی کامیاب رہے گا مجھے امید ہے اور سائنس کا تعلیم علم ہوں اور بینہ دلیل کے بات نہیں کرتا ثبوت یہ ہے کہ میں اس مجھے کو شروع سے دیکھ رہا ہوں اور جس طرح فریزر میں پانی گلاس میں رکھا ہوا آپ دیکھیں تو رفتہ رفتہ برپن کے ساکت ہو جاتا ہے وہ اس کی کیفیت تھی جو جو آپ کی تحریر آگے بڑھ رہی تھی جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے وہ گفتگو کم ہوتی گئی جو فاس سٹے بیٹھے تھے تھوڑے سے دور ہو کے متوجہ ہو گئے ان میں سے کچھ تو چلے بھی گئے آپ کے سننے کے بعد موبائل کے استعمال بھی کم ہو گئے اور ہمتن متوجہ تھے کچھ اور شخصیت کی بات کچھ ان کی تحریریں اور کوٹ کی بات اور کچھ آپ کا اندازہ بھی ہیں بہت خوب میں کچھ بڑیادی باتوں کو یہاں ساملے لانا چاہوں گا اس کی وجہ یہ ہے جس کا اعتراف کرنے میں مجھے کوئی تعمل نہیں کہ اردو سے تعلق ہے لیکن عدب سے تعلق نہیں تو آج میرے لئے ایک بڑی اہم کلاس ہو گئی کہ میں نے رضیہ سجد زہیر کو سمجھا یہ ایک بہترین کلاس تھی اور اس میں میں نے یہ سمجھنی کی کوشش کری کہ ایک سائنس کے طالب علم میں اور ایک عدب لکھنے والے کی بیچ میں کیا کیا مشترک اقدار اور فکرات ہیں پہلی بات اور میں اس وقت مخاطب اپنی بچیوں اور بچوں سے ہوں کیونکہ ہم سب لوگ اساتیزہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگییں گزار چکے ہیں اور رنگ میں ڈھل چکے ہیں بنیادی چیز جس کو میں نے سمجھا ہے اور بچپن سے دیکھا ہے اور اللہ کا شکر عدد کرتا ہوں کس طرح سے دیکھا ہے کہ اس کا بڑا کرم یہ رہا کہ اس نے مجھے آنکھوں کے ساتھ بسارت بھی دے دی بہت جلدی عمر سے اور اس کی وجہ شاید میرے وہ بچپن کے زندگی کے حالات رہے ہیں جنہوں نے میری آنکھوں کو بینائی اتا کی وہ وسیرت اتا کری کہ میں گرد و پیش کا نہ صرف یہ کہ انہیں دیکھتا رہا بلکہ ان کا مطالعہ بھی کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا اور سمویا بھی اپنے ہاتھ بنیادی چیز جس کا یہاں ذکر آیا اور جس کو ایک سائنس کے تعلیم علم کے طور پر مجھے شروع سے سکھایا گیا جب میں نے سائنس کی تعلیم حاصل کری کہ مشاہدی کی بڑی اہمیات ہے کین اوبزرویشن کہ آپ جس چیز کو دیکھیں وہ چاہیں بازار سے گزر رہے ہو تو وہ بازار ہو کسی دکان پر اگر سودہ بیچا جا رہا ہے خریدا جا رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے کس انداز کی گفتگو ہے کیسے بیچا جا رہا ہے کیسے خریدا جا رہا ہے چاہے وہ گھر کا ماہ ہو لو چاہے ہوسٹل کا ہو کلاس روم کا ہو کیفیٹیریا کا ہو کینٹین کا ہو یا اس دھابے کا وہ شمشار مارکت کے دھابے کا جس کا گزش تشب ذکر تھا سرسید لیکچر میں ہم تفکر اور تدبر کی اس سٹیج پر پہنچی نہیں سکتے مشاہدہ رومیٹریل ہے رومیٹریل ہمیں اپنے اندر وہ سافٹ ویئر دیتا ہے جس کی بیسس پہ اور جس کو انیلائز کر کے ہم نئی نئی چیزوں میں یا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ چاہ پہ پڑی ہوئی وہ گلی مٹی ہے جن کو اگر ہاتھوں سے استعمال کیا جائے تو نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں اس چیز کا فقدان ہمارے ہوتا چلا جا رہا ہے اور جس کی مجھے بڑی فکر بھی ہے اور اس میں سب سے بڑے اس کو اچکنے والے وہ گیجٹس ہیں جو ہمارے ہاتھ میں مستقل رہتے ہیں کیونکہ اگر ہم چیزوں کا مشاہدہ نہیں کریں گے سوچیں گے نہیں ان کے بارے میں اور یہ سوچ کا وقت میں یعنی بارہا اس کا ذکر کر چکا ہوں پھر اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں مولان آزاد نیشنر اردی انیسٹی میں اپنے پورے پر پھیلائی نہیں سکا اور شاید پھیلاؤں گا بھی نہیں میں نے جی سہد ادارے میں وہ پر پھیلائے اپنے وہ دہلی کالج تھا قدیم زاکر حسین دہلی کالج کیونکہ میں وہاں پڑھا بھی تھا پڑھایا بھی تھا اور جب پرسپل ہوا تو میری پکڑواں بہت تھی اور میرے رشتے بڑے مضبوط تھے کیونکہ جب آپ کسی سے کچھ کہتے ہیں تو اس سے پہلے اس سے رشتے قائم ہونا بڑا ضروری ہے مجھے اس ادارے اور اس شہر سے رشتے بنانے کا وقت بہت کم ملا اور وہ رشتے اس طرح خاص طور سے دیکھئے اگر آپ کو ایک امارت ایک اچھی مٹی اور مضبوط زمین پہ کھڑی کرنی ہے تو آسان ہوگا لیکن ریت پہ امارت کھڑی کرنا بڑا مشکل کام ہے آج کے سماج میں ریتی لیے سماج میں رشتے بنانا بڑا مشکل کھا رہے ہیں میں سماج کو ریتی لیے اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جس طرح پھسلتا ہے ہر جگہ پکڑ و گرفت کمزور ہوئی ہے رشتوں کی بھی ذمہ داریوں کی بھی فرائض کی بھی اس لیے میں اس کو ریتی لیے سماج کہتا ہوں تو اس ریتی لیے دور کے ریتی لیے سماج میں بڑا مشکل ہے کہ کم مدت میں رشتے قائم کرنا جب رشتے نہ ہو تو تاقید و تنبی و نصیحت نظبتاً مشکل ہو جاتی ہے تو وہاں پہ میں نے ایک یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ ہیٹ فونس موبائل کے کوئی استعمال نہیں کرے اور اس کا مقصد کیا تھا میں ان کو ہیٹ فونس نہیں کرتا تھا ائر پلکس کہتا تھا کہ آپ کے کانوں میں مستقل آپ نہ کچھ اپنے کے سوچ سکتے ہیں اور آپ کی ہر طرح کی سوچ ان آوازوں کی محتاج اور غلام ہے جو آپ اپنے ہیٹ فونس سے موبائل سے مستقل سنوئے ہیں تو مشاہدے کے لیے اور اپنے گردے پیش کے معاملات اور حالات کو اپنے انداز سمونے کے لیے جس یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا فقدان ہمارے ہاں اس انداز زندگی سے آتا جا رہا ہے جو ہمارے ہاں نوجوانوں میں خاص سو سے پھیلائی جا رہی ہے ہیٹ سونز کے ذریعے موبائلز کے ذریعے سمارٹ فونز کے ذریعے ان کو انگیج رکھنے کے لیے یہ چیزیں بری نہیں ہیں دیکھیں کوئی چیز بری نہیں ہوتی اس کا استعمال برا ہوتا ہے وہی فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے وہی نقصاندی بھی ہو سکتی ہے اور ایک پرانی کہوت بچپن سے سنی ہے کہ ایکسس آف ایوریتنگ اس بیٹھ ہر چیز کی ذاتی بری ہے تو پہلی چیز جو میں اپنے نوجوان بچیوں اور بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ احتیاط کیجئے کیونکہ آلٹیمیٹلی یہی وہ چیزیں ہیں یہی وہ انپوٹس ہیں جو کل کی شخصیت آپ کی شخصیت بنائیں گے اور وجود میں لائیں گے دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں اور جس کو میں بہت مضبوطی سے مانتا بھی ہوں اور عمل میں بھی لاتا ہوں کہ انسان کی بیچ میں کسی بھی طرح کی تفریق نہیں ہونی چاہیے ہم سب اس میں متفق ہیں لیکن ایک تفریق جس کو شاید ہم تفریق نہیں مانتے وہ مرد و زن کے درمیان کی ہے میں اس فلسفے کو یا اس روایت کو اس طریقے کو بلکل نہیں مانتا کہ رضیہ دلشاد شادی کے بعد رضیہ سجاد زہیر کیوں ہوئی وہ رضیہ دلشاد کیوں نہیں رہی یہ نام کی تبدیلی شروعات ہے اس عمل کا جو جانے ان جانے میں اس خاتون کے دل و دماغ میں بٹھائی جاتی ہے کہ تمہاری شخصیت اب وہ نہیں ہے جو تم لے کے آئے ہو میں سمجھتا ہوں یہ غلط پریکٹس ہے یہ رکھنی چاہیے کیونکہ عورت کی ایک شخصیت ہے اور اس کی شخصیت کی عظمت ہے کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں رہنے بسنے آباد ہونے اور آباد کرنے آئیے اس عظمت کو سلام کرنا چاہیے چہہ جائے گی کہ اس سلام سلامی دینے کے بجائے اس کے اوپر پہلی یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم اپنے نام کا آدھا چکڑا ہٹا دو وہ شخصی ہے جس نے تمہیں پچیس سال تربیت دی اس کو ہٹا کے اس شخص کے نام سے منصوب کرلو جس کے وارے میں تم کچھ نہیں جانتی میں سمجھتا ہوں یہ وہ تبدیلی کی شروعات ہوتی ہے جو مردانہ سماج تھوپتا ہے عورت کے اوپر اور یہیں سے وہ فرق آتا ہے جب چیز کسی اوپر چاہیں وہ فکر ہو نظریہ ہو جب کسی اوپر تھوپتے ہیں تم یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ نظریہ بہتر ہے آپ کا کم تر ہے یہ ایک تفریق ہے نہیں ہونی چاہیے اور مجھے خوشی ہے اور ذاتی ایک بات ہے لیکن میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میری بہو اپنے نام کے ساتھ اپنے والد ہی کا نام لگاتی ہے اور ہم نے خوشی سے اسے قبول کیا اور ہم اپریشیٹ کرتے ہوں میں نے اسے سلام کیا تھا کہ بیٹا ہے اپریشیٹ اپریشیٹ ہمیں اچھا بھوتا کیوں ہے ہوتا اس طرح سے کہ بچہ جب گھر سے پلتا ہے لڑکا تو جانے انجانے میں اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ تم لڑکے ہو تم بہتر ہو اس کے ساتھ وہ بڑھتا والا یعنی اس کے ماں باپ بچپن سے نائنصافی کرنے کا گناہ کرتے ہیں اور میں تو اسے گناہ جاریہ کہوں گا کیونکہ یہ جب صدیوں سے سماج میں چل رہا ہے تو یہ پتہ نہیں کن کن ماں بابوں کا گناہ جاریہ رہا ہے ہمیں اس پیکٹس کو روکنا ہے ہمارے لئے بچہ اور بچی برابر ہے اگر ان میں کوئی بہتر ہے تو وہ بہتری اس کے فن کی بنیاد پہ اس کے عمل کی بنیاد پہ اس کے کردار کی بنیاد پہ اس کے یہ تفریق ایسی ہے جو احسن تفریق سماج کے لئے کارگر ہے فائدے مند ہے تو یہ چیز ہمیں ان شخصیات کے متعلی سے اور ان کی تحریروں کو پڑھنے کے بعد ملتی ہے اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ حساسیت اور پیشنس میں اس بات کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ میں اس وقت بڑی تبدیلی جو سماج میں اور اپنے نوجوانوں میں دیکھتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کبھی کبھی کسی چیز کی حصول کیا انتظار اور اس کی مشقتیں برداشت کرنا بھی آپ کو ایک بڑی تربیت اور آپ کی شخصیت کے لیے بڑی ضروری چیز ہوتی ہے اور اس سے ہم شاید نہ سمجھ پائیں کہ وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں ہماری شخصیت ہماری سوچ اور ہماری فکر کے اندر جن کی کمی کا احساس شاید اگر وہ نہ ہو تو ہمیں کمی نہیں ہوتا میں یہ بات شاید میرے مثال سے سمجھا پاؤں گا میں اپنے طالب علمی کی دور کی اگر بات کروں اور اپنے اردگرد کے دوستوں کو یاد کروں جس میں ہر شوق کے لوگ تھے تو میرے کچھ ساتھی ایسے تھے جو شاید عدب کے قریب تھے کہ وہ لائیوریری میں مہینوں صرف کتاب کی آڑ سے اس چہرے کو دیکھتے تھے جسے وہ پسند کرتے تھے وہ کیفیت وہ جذبہ کہ جس چہرے یا جس خاتون کو پسند کرتے ہیں اس کو برحراز دیکھنے میں بھی جھجک ہوا کرتی تھی اب یہ لطافتیں ہیں ان جذبات کی جو آج نظر مجھے نہیں آ رہی ہیں اور کہیں پہ کوئی ایک حصہ گم ہوا ہے ہماری شخصیت کا اور اس کا اثارہ کا تحریروں پہ نہیں پڑھے گا تو کیوں نہیں پڑھے گا کیونکہ حساسیت کی بات ہے اب وہ کتاب کی آڑ سے دیکھنا اور جو وہ سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملی جو بات ہے وہ چیز اب کہاں ہے ٹیبلٹ میں تو ملتی نہیں ہے کنڈل میں ملتی نہیں ہے کہاں پہ آپ پھول اپنا کنڈل میں لکھیں گے ٹیبلٹ پہ رکھیں گے ایک جی بی جی کی پکچر جی بی جی پکچر ایک پیسٹ کر لیں گے یا اس کے اندر لے آئیں گے وہ پھول تو نہیں آئے گا تو وہ کیفیتیں مددوں کا گزرنا اس طرح سے پھر وہ جذبات وہ احساسات کہ کس طرح سے ملاقات ہوئی یا کینٹین میں بات کریں آج اتنی تیزی سے میسیج جاتا ہے وارس ایپ کا ادھر سے ادھر اور یہ مراحل جو سالوں میں تیہ ہوا کرتے تھے کچھ دنوں میں یہ مساپتیں تیہ ہو جاتی ہیں یہاں بہت کچھ فرق پڑا ہے احساسات کا جذبات کا تو ان چیزوں کو ریوائیو کرنے کی اور میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جو شاید عدب سے قریب تھے تو میں پھر عدب سے جو قریب لوگ ہیں ان کو یہ گزارش کروں گا کہ کوشش یہ کریں کہ یہ جو فائن سینٹیمنٹ ہیں لطیف احساسات اور جذبات ان کو کس طرح سے ہم بیدار کر سکتے ہیں مجھے ایک طریقہ یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی کلاسوں میں جب نصر و نظم اور غزل یا افسانیں یا مرسییں پڑھیں اور پڑھائیں تو انہیں اس انداز سے پڑھائیں کہ جس طرح سے شاید میں نے نہیں سنا رضی آپا اپنی کہانییں سناتی ہوں گی یا افسانیں سناتی ہوں گی کیونکہ مجھے ایسے اردو کے اسادزہ ملے ہیں جنہوں نے واقعی اس انداز سے نصر بھی پڑھی ہے اور غزلے بھی پڑھی ہیں اور مجھے یہ فرق سکھایا ہے کہ یہ ادائیگی کا فرق کس طرح سے ہے وہ آدھا ڈراما کرتے تھے آدھی ادائیگی ہوا کرتی تھی اور وہ چیزیں خود بخود دلنشین ہو جائے کرتی تھی کیونکہ یہ سما بندی جو ہیں بڑی ضروری ہیں یہ میری کچھ احساسات تھے کچھ فیلنگز تھی اور کچھ چیزیں جو میں نے محسوس کری جو میں نے آپ سے شیئر کری میں اتنی اچھی نشست کا اور اتنے صاحب علم لوگوں کے درمیان قطعی مستحق نہیں تھا صدارت کی کرسی کے لیکن کیا کیجئے اس مجبوری کی وائس چانسلر ہوں اور صدارت کرانی ہے لیکن علمی نوعی سے میں صدارت کے لائق نہیں تھا اسی لئے میں نے اس موضوع گفتگو بھی نہیں کری کیونکہ میں اس کا نہ مجاز ہوں نہ ہوں لیکن جو میری فیلنگ تھی ان چیزوں سے مطالب ایک حساس انسان کے طور پہ ایک طالب علم کے طور پہ اسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بہت شکریہ سلام علیکم